اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ ہے مسانے کی کمزوری اور گرمی یہ کن وجوہات سے ہوتی ہے جو ہم نے ریسرچ کیے ہے اور عالم استعب پر بھی ریسرچ کیا گیا ہے وہ ہے پانی کی کمی جو لوگ پانی کم پیتے ہیں تو ان کے مسانے میں گرمی ہو جاتی ہے اس سے پشاب کا پیلا آنا یا پشاب رکھ کر آنا یہ جلن کے ساتھ آنا یہ پشاب کی حاجت ہوتی ہے تو کچھ لوگ سستی کی وجہ سے اس کو روک لیتے ہیں جس کی وجہ سے پشاب میں جلن اور اس کے بعد پشاب کے بعد درد محسوس ہوتی ہے جس سے جو مسانے کے پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پشاب میں جلن اور مسانے میں درد شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ہماری نوجوان نسل رات کو لیٹ نائٹ تک موبائل کا استعمال کرنا ایسی موویز دیکھنا جس سے اشتیال پیدا ہوتا ہے یعنی کہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پشاب میں کتروں کا آنا یا پشاب کے بعد ہلکی یلو کلر کی لیزدار مواد یعنی رتوبت کا خارج ہونا جس کی وجہ سے مسانے میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے درد بھی محسوس ہوتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پشاب آئے گا لیکن آتا نہیں ہے اور اسی طرح گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا جس کی وجہ سے یہ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کول ڈرنک کا زیادہ استعمال کر لینا اور پانی کا کم استعمال کرنا اور رات کو فاسٹ فوڈ گرم چیزیں شوارما برگری یا ایسی چیزیں کھا کر پانی کا کم استعمال کرنا اور ایسے لیڑ جانا اس طرح کی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے مسانے میں کمزوری آ جاتی ہے مسانے میں گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پشاب میں جریان جیسے کہتے ہیں کتروں کا آنا سفید کلر کے کترے پشاب سے پہلے یا بعد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوستو جن دوستوں نے میرے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نقصہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے جس کے ایک ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کے جو جگر ہے مسانہ ہے اس کی گرمی ختم ہو جائے گی دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس سب گول کا چھلکہ لینا ہے دو چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال لیں دو چمچ اس سب گول کا چھلکہ ہو آدھا کلو دودھ ہو اور دو ہی چمچ گوند کتیرہ لے لینا ہے دو چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال لیں اور اس کو آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے جب آپ یہ صبح و شام استعمال کریں گے تو آپ کے مسانے کی گرمی جگر کی گرمی یہ ختم ہو جائے گی جو لوگ تازہ پھل سائلیڈ وغیرہ اور سبزیاں فروٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے مسانے میں کمزوری نہیں ہوتی اور وہ جسمانی طور پر بھی فٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہئے پانی ایک نیچرل چیز ہے تو اس نیچرل چیز کا زیادہ استعمال کرنا چاہئے جس سے ہمارے گردے میں مسانے میں یہ چیزیں گرمی پیدا نہیں ہوگی اور جب یہ مسانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر نیند نہ آنا بے چینی ہونا رات کو کچھ ایسے ڈریمز دیکھنا تو یہ ساری وجوہات مسانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا اپنے آس پاس محلے داروں کا خیال رکھئے گا دوستوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے دیئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان موسیقی موسیقی